اے میرے وطن کے لوگو ذرا آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی پردیپ کی کلم سے یہ گیت نکلا تھا آزادی کے سولہ سال بعد لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آزادی کے سات آٹھ سال پہلے فلم کے پردے پر وطن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنے والے گیت بھی پردیپ نے لکھی تھے برطانوی حکومت کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا انیس سو انتالیس کا سال پردیپ اب تیہ کر چکے تھے کہ وہ سکھ شک نہیں بنیں گے دور دور سے ان کی بانگ تھی ان کے گیت کویتائیں اور ان کی آواز کا چمبک غلام بھارت میں لوگوں کو دیوانہ بنا رہا تھا دور ہٹوے دنیا والو ہندوستان ہمارا ہے یہاں ہمارے تاج مہل ہیں یہیں کتب میڑھا رہا ہے یہیں ہمارے مسجد مسجد سکھوں کا گھردوارہ ہے اس درطی پر قدم بڑھانا اتیا چار تمہارا ہے دور ہٹوے دنیا والو ہندوستان ہمارا ہے پردیپ کا ویسہ ملن میں مومبئی گئی ہیمان شورائے کا نام ان دنوں فلم انڈسٹری کا وہ نام تھا جس سے ملنے کے لیے لوگ ترستے تھے ہیمان شورائے نے آدھر سے پردیپ کو نیوتا بھیجا ہیمان شورائے نے کہا کہ اس لڑکے کو جانے مت دو ہم کانٹریکٹ کریں گے تو مجھے وہ لے گئے پینٹین کے اندر کہا کہ بھئی کانٹرچیلیشن ہمان شورائے صاحب آپ کے اوپر فیدہ ہو گئے ہیں اور وہ آپ کو سٹاپ میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ شاید کچھ ایرو فیرو بنانا چاہتے ہیں مجھے بھرم تھا کہ میری شکل بھی اچھی ہے تو نہیں 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 میں نے کہا ایکٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو نہیں ایکٹنگ نہیں آپ اسے گانا لکھوانا چاہتے ہیں میں تو کبھی ہوں میں یہاں کی تکبندی کیسے کروں گا انہوں نے مجھے ڈاتا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا بھائی ہوں یہاں کیوں لگی رہتی ہے فیلم لائن میں آنے کے لیے یہ بہت پرسدھ کمپنی ہے انڈیا کی اور یہاں سے یہاں آفر تم کو مل رہا ہے تم نانا نانا کہہ رہے ہو اندر گئے دس منٹ کے اندر کو ٹائپ کر کے چارلائن کا لیٹر لے آئے رام چندر دویویے دی پردیب رام چندر دویویے دی پردیب رام چندر دویویے دی پردیب پردیب اسبرین اپوائنٹیڈ اس لئرک رائٹرٍ انہوں نے رہاں ایک ہے لیٹر ہوں Pacama on the monthly pay salary of 200 ڈپیز 1939 200 ڈپیز یہ کیا چمسکار ہویا ڈپردیب نے گیت لکھے recommended فلم تھی کنگن hero تھے اشوک کمار فلم ریلیز ہوئی سپر ہٹ سلور جبلی منائی چار گیت انہوں نے اس میں کنگن فلم تھی اس کے لکھے اس میں پہلا گیت جو ان کا تھا وہ ہوا تم دھیرے بہو میرے آتے ہوں گے چت چور تو ایک ایسی ہوا فلم کے اس کے اندر بہائی کے پہلے اس طرح کے گیت لکھے گئے اس طرح کی بھاشا ہوتی تھی اور سارا کا سارا جیسے ایک واتھا ورن پردیب جی کے جانے سے وہ بدل گیا اگلی فلم آئی بندھن بارہ گانے لکھے اور ان میں سے دو خود گئے ان میں سے ایک گیت ایسا تھا جو آزادی سے پہلے پنجاب اور سندھ ویدھان سبھاؤں میں باقاعدہ راسترگان کے روپ میں گایا جاتا تھا جب یہ گیت فلم میں آتا تو لوگ سینیما گھروں میں ناچنے لگتے تھے قریب قریب ہر شہر میں سینیما گھر کے اندر یہ گیت دو بھار چلانا پڑتا تھا یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو صرف پردیب کے نام ہے جو لوگ اتحاس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اندرہ گاندھی نے بچپن میں ایک وانر سے نہ بنائی تھی یہ سینہ بچوں میں اسی گیت کو گا کر انگریزوں کے خلاف دیش بھکتی کی لہر جگاتی تھی دور تیرا گاں اور تکے پاں پھر بھی تو ہر دم آگے بڑھا قدم رکنا تیرا کام نہیں چلنا تیری شان چل چل نو جوان چل چل نو جوان بعد میں پنڈی جیسے جب میری ملافات ہوئی تو آدھا گھنٹے تک وہ مجھ سے بات کرتے رہے دنیا بر کی باتیں پوچھی کہاں یہ ہوا اور کون سا گانا لکھا ہے تیور یہ ہی لکھا ہے میں نے کہاں یہ ہی نہیں لکھا ہے جی یہ تو بہت اس کے پہلے کون سا گانا چل چلو رو جوان آپ کا گانا تھا میں نے کہاں یہ تو آدھا جی کی دمانے میں جب وہ چل رہا تھا تو یہ تو ہندو گاتی تھی میں نے کہاں اندرا جی ہاں وہ باندر سینہ کی وہ کپٹن تھی وہ ڈریس پہن کر کے کوپی ہوپی بندھن کے بعد پردیپ ساتھویں آسمان پر تھے ان کی فلمیں جادو کر رہی تھی پونر ملن، جھولا، نیا سنسار اور انجان نے لوگ پریتہ کے وہ کیرتیمان بنائے جو کلپنا سے پرے ہیں مہتما گاندھی نے 9 اگست 1942 کو انگریزو بھارت چھوڑوں کا نارا دیا اسی درمیان فلم قسمت میں پردیپ نے دیش کو ایک ایسا گیت دیا جو اندینوں کرونوں دلوں میں راستگیت کی جگہ ہلے چکا تھا پردیپ کے اس گیت کے دم پر یہ فلم لوگ پریتہ کے سارے ریکارڈ دوڑ چکی تھی کولکتہ میں یہ فلم لگاتار لگاتار تین سال آٹھ مہینے تک دکھائی گئی وہ بھی ایک ہی سینیما گھر میں اور سنیں اس فلم کو ڈسٹریبیوٹر نے بڑے بے من سے صرف ساٹھ ہزار میں خریدا تھا اور جب فلم چلی تو اسی ڈسٹریبیوٹر کو ایک کروڑ روپے سے بھی زیادہ کام منافع ہوا آپ جانتے ہیں کونسا گیتھا آج مالکی جوٹی سے پھر ہم نے لڑکا رہا ہے دور ہٹو دور ہٹو دور ہٹو اے دنیا والو ہندوستان ہمارا ہے دور ہٹو اے دنیا والو ہندوستان ہمارا ہے دور ہٹو دور ہٹو دور ہٹو دور ہٹو دور ہٹو دور ہٹو اور یہ گانا توکسی کے اندر شروع ہوا آڈیانس کھڑی ہو گئی انہوں کا وانس بور وانس بور وانس بور بڑا ہنگامہ ہو گیا وہاں فلم بند کرنی پڑی دوبارہ یعنی ریوائنڈ کر کے اور پھر یہ چلانا پڑا اور اس طرح سے کروڑوں تک یہ گانا گیا اور کروڑوں نے اس سے گایا آزا جی کا بھارت چھوڑو اندولن چل رہا تھا تب اس سمائے چل چل گئے نوچوان تو آگے بڑھے جا مجھے بہت پیارا بھائی گانا اور یہ گیت گاگا کے لوگ جیل جاتے تھے پردیپ کا اثر یہ تھا کہ وہ ریکارڈنگ کے دوران موجود رہ کر گائیک اور گائیکہ کے سر اور انداز پر خود دھیان دیتے ہیں سر اور بھاو بگڑا تو پردیپ کا ایک اشارہ ریکارڈنگ روکنے کے لیے کافی تھا چاہے محمد رفیوں یا لطا بنگیش کر باقی کی تو بساتھ ہی کیا خیر تو بات یہ تھی کہ انیس سو تینتالیز کے باد بومبے ٹاکیز کا بٹوارہ ہو گیا اشوک کمار اور ششدھر مکھر جی نے نیا اسٹوڈیو فلمستان بنایا اور پردیپ اسی اسٹوڈیو کے ساتھ آ گئے ویتن پندرہ سو روپے ہر مہینے فلمستان کی نئی فلم آئی چل چل رہے نوجوان فلم تو پٹ گئی لیکن پردیپ کے گیت ہٹ تھے اس کے بعد پردیپ کو فلم بنانے کی دھون بھی سوار ہوئی بطور نرماتا انہوں نے فلم بنائی گرڈ سسکون لیکن فلم نہیں چلی گھاٹا ہوا سو الگ اس کے بعد پردیپ نے توبہ کر لی بات چل رہی تھی فلمستان کی کسی وجہ سے وہاں کے کرتا دھرتا رائے بہادر چنیلال سے پردیپ کی انبن ہو گئی پردیپ کو نوٹس مل گیا اور انہوں نے سٹوڈیو جانا بند کر دیا قرار کے مطابق پردیپ کسی اور کے لیے گیت نہیں لکھ سکتے تھے اب گھر کا خرچ کیسے چلتا تب پردیپ نے کادمبری آمرپالی ستی تورل اور ویرانگنا جیسی کچھ فلموں میں مس کمل بیے کے نام سے گیت لکھے سلسلہ چلتا رہا انیس سو چوون میں آئی جاگرتی فلم کے گیتوں نے سارے دیش کو دیش بھکتی سے سرابور کر دیا فلم کے گیتوں کی لوگ پریتہ سمندر پار جا پہنچیں عالم یہ تھا کہ اس فلم کی نقل پر تین سال بعد پاکستان میں ایک فلم بنی بندے مادرم بندے مادرم آؤ بچوں تمہیں دکھائیں جاکی ہندوستان کی اس مٹی سے دلک کرو یہ دھرتی ہے بلیدان کی بندے مادرم بندے مادرم آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی اس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی ہم لائے ہیں تو پان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے پچوں سنبھال کے ہم لائے ہیں تو پان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے برسوں کے بعد پھر اوڑے پر چم ہلال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے شیدی ہمیں آزاد بنا کھڑک بنا ڈھال سابرمتی کے سنت تُنہے کر دیا کمال چھوٹکی میں دشمنوں کو دیا دیش سے نکال سابرمتی کے سنت تُنہے کر دیا کمال موسیقی 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 جاگو تم کو باپو کی جاگیر کی رکشہ کرنی ہے جاگو لاکھوں لوگوں کی تقدیر کی رکشہ کرنی ہے ارے ابھی ابھی جو بنی ہے اس تصویر کی رکشہ کرنی ہے ساو دھان تم کو اپنے کشمیر کی رکشہ کرنی ہے کرنی ہے اس دیش کی رکشہ بھیتر کے مکاروں سے سمل کرے نہ اپنے گھر میں چھکے ہوئے گنداروں سے پتھر دل بھی اس گیت کو سن کر پگھل جاتے ہیں اور روم روم میں سہرن دوڑ جاتی ہے پردیپ کا یہ گیت پہلی بار جب دنیا کے سامنے آیا تو ہزاروں لوگوں کے آنسو بہے ان میں پردھان منتری جواہر لال لہرو بھی شامل تھی کچھ یاد انہیں بھی پر لوں پرائم منتری جوئے جو کر کے لطا کے پاس پہنچے اس کو ایک دم یعنی لے لیا ہے بیٹی آج تم نے بلا دیا مجھے پردی جی نے نانا پرکار کی باتیں مجھے پوچھی کہ کہاں کے رہنے والے ہو کیا ہے کدھر ایک جیو پیشن ہوئی تھے وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں الہاباد میں رہا ہوں چھے برس میں تو بڑے چونکے ہو تو ارے الہاباد میں تھے کہاں تھے کدھر تھے میں تو آپ کے آنند بہون کے پاس میں کٹرا کندل گنج میں رہتا تھا میں نے کہا وہ اکویٹ انڈیا کے اندر جب آپ لوگوں کو پکڑ کے لے گئے میں بمبئی میں ہی تھا سب آج ہمالے کی چوٹی سے پھر ہم نے لکا کیا دور اٹھو ہے دنیا والو ہے آپ کا لکھا ہوا ہے ارے کمالے یہ تو ہم جب جیل میں تھے تو ایک سپاہی نے مجھے لاکر کے دیا تھا پنڈی جی کسی کو بولیے گا مت نوکری کا سوال ہے بڑے خوش ہو گئے وہ ایک اور گانا میں نے لکھا وہ اپنے ناکپور میں سنا تھا ناکپور کانگریس کے وقت میں کونسا کونسا تو وہ کہنی ہے ایک بات ہمیں اس دیش کے پہرے داروں سے سمل کے رہنا اپنے گھر میں چھپے ہوئے گھداروں سے ارے وہ وہ بھی آپ کا گانا ہے میں نے کہا میرا ہی گانا ہے اور کوئی پہرے نہ دیتا گیا ایسی سبجیکٹ ملتے گئے بھی لکھتا گیا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اور شام کو میری ایک میٹنگ ہے وہاں یہ گانا سنا سکو گئے میں نے کونسا اے میرے وطن کے لوگوں میں نے کہا یہ لتا نے جس جنگ سے گایا ہے اس جنگ سے میں نہیں سناوں گا ایک شائر ایک کبھی جس طرح سے ترنم میں سنا تھا ہے اس طرح سے بینہ ڈھوڑ 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 سناوں گا تو ہاں سناوں گا سرسشت گانا یہ ہے لتا جی نے جس کی بہت قدر کی تو 1963 سے اس گانے کو لگاتار گاتی رہی all over the world